نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین آج ہم بات کریں گے کہ صلح کروانے والوں کو کن باتوں کی رعائت رکھنی چاہیے سامعین کرام یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب ترین چیز اپنی اصلاح اور دوسروں میں مسالحت کروانا ہے اپنی اصلاح سے مراد یہ ہے کہ خود کو وحی کے مطابق بنایا جائے جو کہ تذکیہ و طہارت نفس کا باعث ہے اور دوسروں میں مسالحت یہ ہے کہ انفرادی یا اجتماعی دگرگون صورتحال کو درست کیا جائے یا دو افراد یا دو گروہوں کے درمیان شرعی تقاضوں کے مطابق خراب تعلقات کو استوار کیا جائے چنانچہ دوسروں میں مسالحت متنفر دلوں کو قریب مختلف آرامِ ہم آہنگی اور اصلاح کی غرض سے سواب کی امید کرتے ہوئے حکمت و بصیرت کے ساتھ واجب حقوق کی ادائیگی کرنے کا نام ہے ناراض افراد میں صلح کروانا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور عام و خاص فتنوں سے امان ہے اور اس سے ہر قسم کا فائدہ ہوتا ہے اس کے ذریعے شدید ذررسہ اشیاء کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے قرآن کریم میں بھی سماج میں موجود افراد اور گروہوں میں کسی بات پر باہم تناؤ ہو جائیں تو فوراً ان میں صلح کی کوشش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا ترجمہ بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہاں مگر یہ کہ کوئی صدقہ کا حکم دے یا کسی اچھے کام کی تاقید کریں یا لوگوں میں باہم صلح کی بات کریں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے یہ کام کریں تو ہم اسے ضرور عجر عظیم عطا فرمائیں گے سورہ نساء سامعین اکرام فرد یا قوم کسی بھی تاریخ پر رکھنے والا اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ ناراض افراد میں مسالحت قائم نہ رکھنے کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں نقصانات کا دائرہ وسیعتر ہوتا گیا جبکہ باہمی مسالحت کے قیام کی وجہ سے بہت سے نقصانات اور فتنے دھول کی طرح اڑ گئے ہیں اس لئے ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے کہ جہاں بھی دو افراد قوموں گروہوں یا قبیلوں کے درمیان ناراضگی پائے جائیں فوراً اس کی اصلاح کی کوشش کی جائیں اور اصلاح کی کوشش کرنے والے ان آداب کی رعائت رکھیں نمبر ایک صلح کروانے والوں کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ وہ صلح کروانے سے پہلے خود اللہ عزوجلہ کی بارگاہ میں کامیابی کی دعا کریں اور پھر احسن انداز میں صلح کرانے کی کوشش شورو کریں نمبر دو صلح کرانے والوں کے لئے ضروری ہے کہ دونوں فریقوں کو الگ الگ بٹھا کر ان کی شکایات سنیں اور اہم نکات نوٹ کر لیں اور اسی کے مطابق تمام امور کو انجام دے اور ایک فریق کی بات سن کر کبھی بھی فیصلہ نہ کرے ہو سکتا ہے جس کی بات سنی ہے وہی غلطی پر ہو اس طرح دوسرے فریق کی حق تلفی کا قوی امکان ہے جو کہ شرعن بھی غلط ہے اور ایک فریق پر ظلم بھی ہے نمبر تین فریقین کی بات سننے کے بعد انہیں اصلاح پر آمادہ کریں اور سمجھائیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے اس سلسلے میں بہتری نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو جنہوں نے ایزا دی ہے جنہوں نے ستایا ہے حتیٰ کہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا کتبی سیرت و احادیث میں کئی مثالیں بھری پڑی ہیں لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اس میں سراسر اپنا ہی نقصان ہے اور شیطان کی خوشی اور تفریح اور لذت کا سامان ہے نمبر چار دونوں فریق کو قریب رکھیں انہیں دور کرنے کی کوشش نہ کریں باہمی رنجشوں اور ناچاقیوں کے موقع پر سلح نہ کرنے سے فریقین کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ان میں سے کسی ایک کے ماحول سے دور چلے جانے نمازیں چھوڑ دینے مساجد الگ کر لینے دیوار الگ اٹھا لینے اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ بروں کی صحبت اختیار کرنے اور عقائد کے بگڑنے اور اپنی کمزونیوں کے عام ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے لہذا اگر بشری تقاضوں کے تحت کسی سے کوئی غلطی یا کسی کوتاہی کا صدور ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے یقیناً کوئی بھی جرم ناقابل معافی نہیں ہوتا اگر کسی انسان سے معاذ اللہ کفر و شرک بھی سرزد ہو جائے تو وہ بھی سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے اللہ تعالی اسے بھی معاف کر دیتا ہے لہذا مصلحین کے حق میں بھی اگر کسی فریق سے کوتاہی ہو جائے تو ان میں معاف کرنے کا جذبہ فریقین کی بنسبت زیادہ ہونا چاہیے نمبر پانچ فریقین کو صلح کے فضائل اور آپس کے اختلافات کے سبب پیدا ہونے والے لڑائی جگڑے بغض و حسد گالم گلوچ بیجا غصے اور کینا وغیرہ کے دینی و دنیاوی نقصانات بیان کیے جائیں نمبر چھے فریقین کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہیں آپس میں اس طرح سمجھائیں کہ اگر آپ کو ان سے تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی آپ سے رنج پہنچا ہوگا ہم سب اس دنیا میں ایک دوسرے کو رنج و غم و تکلیف دینے اور دوریاں و جدائیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم تو آپس میں اتحاد و اتفاق الفت و محبت باہمی تعاون کے ذریعے جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں لہٰذا ہم جوڑ پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں اسلاح کی کوشش کریں نہ کی توڑ پیدا کرنے کی جد و جہد کریں اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور معاشرے کے تمام افراد میں باہمی اتحاد اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین والسلام